ایک دفعہ خوش آمدید انہوں سے ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئی تھے اور آپ کے والد گرامی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اباجان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ سوال انہوں نے کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کہ اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کانوں سے ہی کہتے سنا وہ فرماتے تھے کہ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کسی نے مولا علی کو دور سے دیکھا ہو اور چہرے پر نظر نہ پڑے تو اس کو کیا یہ سعادت نہیں ملے گی تو اس کے اوپر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر امام علی کا چہرہ نہ تک سکے جدھر مولا علی جا رہے ہوں ان کو جاتے ہوئے جاتے ہوئے تکنا جو ہے ان کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اگر اس وقت لوگ موجود تھے اور جس طرح سے حضور پاک یہ میں اور آپ بیان نہیں کر رہے ہیں ان کے فضائل یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور یہ مستنت کتابوں میں یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اور میں آج کے جو دور کے لوگ ہیں وہ تو اس عادت سے محروم ہو گئے تو ان کے بارے میں ایک تیسری روایہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو تھی وہ بیان کی انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے حضرت علی کو نہیں دیکھا ہوا اور اگر آپ صرف ان کا ذکر کرتے ہو تو ایون ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو آج کا دن جو کہ بہت خوشی کا دن ہے آج کا دن جو کہ بہت فضیلت کا دن ہے آج کا دن جو کہ ان کی ولادت کا دن ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس عبادت کے سلسلے کو کریں کیونکہ آج ذکر ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اور ہمارے ساتھ جو آج ہماری گیسٹ ہیں موجود جو مہمان ہیں جو آج آپ کو بہت ساری انفرمیشن دیں گی ریلیجیس سکولر ہیں انجینئر ہیں انجینئر ہیں انجینئر ہیں انجینئر ہیں انجینئر ہیں تیلی کوم کمپنی ہے انٹرناشنلی جانی جاتی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کام کیا آئی بیم میں کام کریا اور یہ بیلیف کرتے ہیں کہ دین اور دنیا ہمیشہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے اکسر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین میں پڑھتا ہے تو دنیا کو بالکل ترک کر دیتا ہے اور اگر دنیا میں پڑھتا ہے تو بس دنیا ہی دنیا ہو رہی ہوتی ہے اور دین کا نام و نشانی ہوتا ہے آج حضرت علی شہر و خدا کے فضائل بیان کریں گی ہمارے ساتھ ہیں سیدہ محبی حسین اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ کو بہت مبارک ہو آج کے دن کی آپ کو بھی خیل مبارک اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس بابرکت محفل میں آج بولایا it's an honor and i'm really really happy thank you so much i'm glad you came اچھا موہبی ہم سائی بات ہیں آج حضرت علی زندگی کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ جو مختلف ادوار گزر جو مختلف aspects تھی ان کی زندگی کے جو مختلف پہلوں ہیں ان کی زندگی کے اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ان کی ولادت سے تیرا رجب پیشک دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہو مولا علی علیہ السلام امیر المومنین مشکل کو شاہ سب سے پہلا جو فضیلت کا ہمیں واقعہ ملتا ہے آپ کی زندگی سے وہ ہے آپ کی پیدائش کہ انسانیت کی تاریخ میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور وہ ایک مرجع عبادت سمجھا جاتا تھا تو ایک ہی ہستی ہے اس دنیا میں اس کائنات کی تاریخ میں جن کی ولادت جو ہے جو وہ عمل تھا ولادت کا جو ایک پروسس ہوتا ہے وہ اس مبارک گھر کے اندر عمل میں آیا تو ایک بہت بڑی سعادت ہے اور آج تک خانہ کعبہ میں وہ شگاف شدہ دیوار کا نشان موجود ہے اور وہ ہمیشہ آیا ہو جاتا ہے ایک مخصوص وقت پر تو یہ ایک ایسی سعادت ہے یعنی کہ ایک بابرکت ہستی کی بابرکت زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک موجزے کے ساتھ ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت عصد علیہ السلام جو مولا علی کی والدہ ہیں ان کے لئے دیوار کعبہ شک ہوتی ہے حالانکہ یہ دیکھئے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ جناب مریم علیہ السلام جو جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں اور جن کا ذکر طورت اور انجیر میں اور قرآن حکیم میں ہے ان کے بارے میں بھی ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جب ولادت جناب عیسیٰ ہوئی تو وہ حرم سے باہر تشریف لے جائیں لیکن یہ مولا علی کی ہستی تھی آپ کی فضیلت تھی کہ آپ کی والدہ کو بلاوہ آیا غیب کی طرف سے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور وہ اندر تشریف لے گئی اور وہیں پہ ان کا قیام و تعام جو ایک زچگی کا عمل ہوتا ہے وہ سارا اللہ تعالی نے ان کو مہمان بنا کے رکھا تو یہ اللہ کے گھر میں مہمان بن کے اترے ہیں سب سے پہلی فضیلت ہے اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ کیونکہ بچپن وہ ہستی ہیں واحد جو کبھی کفر پہ نہیں تھے کبھی مغزوب نہیں ہوئے جب دس سال کی عمر آئی آپ کی تو آپ وہ پہلی ہستی تھے کہ رسول اللہ نے جب دعوت زلشیرہ میں قریش کے تمام قبائل کو بڑے بڑے سرداروں کو بلایا قریش کے علاوہ دوسرے قبائل کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور کون اس پیغام میں میرا ساتھ دے گا تو مولا علی جو اس وقت کم سن تھے دس سال کا سن تھا سب سے پہلے مطلب سب سے کم توانہ تھے اس وقت سب سے کمزور تھے نابال غمر میں تھے اور آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں ساتھ دوں گا اور پھر آپ نے کہا علی بیٹ جو پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو تینوں دفعہ کوئی اور اٹھا نہیں اس حق کی آواز کو رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے اور مولا علی کی ذات تھی جو اٹھی اور بار بار کہا کہ میں حق کا ساتھ دوں گا اور یہ جو سفر ہے توہید کا پیغام پہنچانے کا اور اس میں رسول اللہ کا ساتھ دینے کا اس میں مولا علی علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جو پیش پیش رہی شروع سے لے کر آخر تھا اور جس وقت غار حرا کے بعد جب باپسی ہوئی اور جب آپ گھر آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے پہلی وحی کا نزول ہوا ہے تو حضرت علی اور حضرت ختیجہ تلقبرا بشت سلام علیہ علیہ اور یہی وہ دو ایک پہلی خاتون اور پہلے مرد جو تھے جنہوں نے یہ جو ایمان لے کر آیا بشت اچھا اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی اور یہ اس لئے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ اکسر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیونکہ میں اپنی نورمل زندگی میں جب کبھی مولا علی کہتی ہوں اور مولا کہ کے بکارتے ہیں تو اکسر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ حضرت علی کو مولا علی کیوں کہتے ہیں تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ وہ لوگ جن کے ذہنوں کے اندر تھوڑا سا کنفیوزن ہے یا کوئی ایسی کانٹرڈکشن ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے آپ یہ ضرور کریں ضرور میں وضاحت کر دیتی ہوں مولا کا جو لفظ ہے وہ ول کے مرکز سے نکلا ہے عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرکز ہوتا ہے اور پھر اس سے الفاظ نکلتے ہیں اس کا جو مطلب ہے ول ولی ولیہ ولایت یہ سارے اسی ول کے مرکز سے نکلے ہیں اور ولی جو ہے دو معنوں میں یوز ہوتا ہے ایک تو ہم جب ولی کہتے ہیں تو جیسے خدا نہ خاصتہ کسی کا باپ اس دنیا سے گزر جائے تو جو اس کا سرپرست ہوتا ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ول کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز تسلسل سے آ جائے یعنی کہ کوئی ایک چیز ہو اور دوسری چیز اس کے اوپر سبکت لے جائے کسی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ متوسل کریں تو اس کے لیے ہم تولہ اور متولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ باپ خدا نہ خاصتہ گزر جائے تو جو دوسرا گارڈین ہوگا تو بلی ہوگا ایک تو یہ دوسرا مولا کا مطلب ہے دوست اور جب ہم مولا علی کے مددگار تو یہ قربت محبت اور دوستی سے یہ لفظ کا مخرج ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی گارڈین کوئی مددگار کوئی سرپرست تو جب آپ جانتی ہیں کہ جو آخری حجت الودا کے موقع پر غدیر خم کا واقعہ پیش آیا رسول اللہ نے کہا جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ آج ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دی اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جو اس حج میں شامل تھے انہیں روکا اور ایک اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر بنایا اور رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا فہاز علی ان مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اب اس میں دوست کا مطلب بھی ہے اور مددگار کا مطلب بھی کہ آپ مولا علی کو دوست رکھیں جس طرح آپ نے شروع میں حدیث بیان کی کہ جو علی سے حسد کرے گا اس نے مجھ سے حسد کیا تو یہ دوستی اور محبت ہے اور مولا جب ہم کہتے ہیں تو مشکلوں میں مدد کرنے والا گارڈین جس کا مطلب مولا جو رسول اللہ نے کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں تو جو رسول کو جس طرح سے محبت کرتا ہے جو بھی عاشق رسول ہے وہ اسی طرح مولا علی کو اپنا مولا مانتا ہے تو یہ اس کا طرح ہے بالکل اور جن لوگ کے ذہنوں میں تھوڑی سی کنفیوزن ہوگی جو جن کے ذہن میں یہ سوال اُبھرتا ہوگا ان کو آج جواب مل گیا ہوگا اس بات کا ہمارے ساتھ ایک کال ہے اسلام علیکم جی مرزا بابر صاحب کی کال ہے جی ہمارے ساتھ اسلام علیکم کیا کہیں گے علیکم اسلام اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک تھا بہت خوشی ہوئی آپ کی مجھوں میں فون کیا اور یہ آج کا اپنے ٹوپ ہے اتنا اچھا اور اتنا خوشی ہوئی مجھے یہ بات سنکے کہ یہ دنیا سے ہٹ کے یہ دنیا کے معاملات سے آپ نے بہت اچھا شو کیا مولا علی کے نام سے تو میں آج سے ہوا لے سے آپ کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں بہت شکر آپ کی سکوالر ہے تو ان کو بہت اچھی کب سکوکا رہی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہی ہیں ہم لوگوں کو کہ جو بہت مربانی آپ کی اس حوالے سے پکے روج آپ بہت اچھی ہیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا ہے بہت شکر بس یہ کہ دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں کی ضرورت ہے بہت شکریہ جی میرے صاحب کی ہمیں کال آئی یہاں پہ ہمیں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب آپس آئیں گے تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آج ہم بڑھائیں گے آگے اگر آپ ہمیں مبارک بات دینا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے دیں گے آپ اس طرح سے دیں گے کہ آپ ہمیں اسمس کیجے مبارک بات دیجے اور ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ آج خوشی کا دین ہے شیئر کریں اگر کوئی بہت ہی خوبصورت حضرت علی کی سینگ ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل فونز کے اوپر اسمس پہ ایک دوسرے کے تھروں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے ہمارے اسمسز کا کہ جو اچھے اقوال ہیں جو ایسی سینگ ہیں جو اگر آپ اپنی پڑھیں تو اگر آپ پڑھتے رہنا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں ضرور آپ اس کو اپلائے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی میس کیجئے خوبصورت خوبصورت چھی سینگ جو حضرت علی کی ہیں ہمارے اس شو کے اندر اور انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہوگی آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات اور اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے